موسیقی بوبا مفتی جی اور اس کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو وہ یقیناً ایک ایسے جہاز میں بن کریں اور سمندر میں جو ہے سمندر بدر کر دیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس وقت بی جے پی کی عادت اور ان کے ایجنٹ جو ریاست جمہو کشمیر میں انہوں نے چیف منسٹر بنا کے بیجے ہیں ستیہ پال ملک جی وہ بکھاٹ میں گبرائے ہوئے ہیں کہ اتنی سازشیں اتنی چالیں کرنے کے باوجود عوام جو ہے وہ پی ڈی پی اور محبوبا مفتی جی کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں اور اس قیادت کے ساتھ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں جس طرح سیسہ پالائی کی دیوار ہوتی ہے اور انشاءاللہ اور لوگ جو ہیں وہ جتنی سازشیں دلی میں بیٹھے ہوئے پی ڈی پی کے خلاف اور پی ڈی پی کی قیادت کے خلاف ہو رہی ہیں اس ان سازشوں کو سمجھ کے عوام زیادہ سے زیادہ جو ہے پی ڈی پی اور اس کی قیادت کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ستیہ پال ملک جی ہوں یا ان کے آقا دلی میں بیٹھے ہوئے ان کو ایک نہ ایک دن یہ پشتاوا ہوگا کہ یہ پی ڈی پی جو ہندوستان کا جنڈا یہاں بلانت رکھنا چاہتی ہے اور ریت جمہو کشمیر کو اصولی طور پر باعزت طریقے سے آئین کی حدود کے اندر ہندوستان کے ساتھ جڑا ہوا دیکھنا چاہتی ہے لیکن جمہو کشمیر کے عوام کے عزت وقار ان کا کمپرمائز پر کسی قسم کا کمپرمائز نہیں کرنا چاہتی اس کے ساتھ اس قسم کے دھوکے کرنا ان کو کتنے مہنگے پڑھیں گے یہ وقت بتائے گا دیکھے جہاں تک محترمہ محبوبہ مفتی جی کا تعلق ہے اور ان کے اندر عوام کا ایک درد ہے اور اس درد کو لے کہ وہ دیوانہ وار آئی سے نہیں جب سے وہ سیاست میں آئی ہیں وہ جاتی ہیں ایک ایک گھر جاتی ہیں جہاں کسی بچے کو تکلیف ہوتی ہے کچھ زخمی ہوتا ہے کہیں اندوستان کی آرمی کے آتھوں یا پاکستان کے ایجنٹ جو ہیں ان کے آتھوں کو قتل ہوتا ہے وہاں وہ پہنچتی ہیں افسوس کرتی ہیں ساگوار کمبے کے ساتھ ازار ام دردی کرتی ہیں تو وہ ان کی زنگی کا اپنا ایک معامول ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے خیطہ پیر پنچال میں بھی وہ لوگ جو میڈیا کی زینت بن کے جو اخواروں کی زینت بن کے جو کسی بڑے قداور لیڈر کی باغل میں کھڑے ہو کے تو جو ہے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی عوامی لوگ ہیں وہ ان کی اپنی دنیا ہے لیکن جو لوگ پارٹی کے ساتھ دل سے جڑے ہیں اور پارٹی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں بھی خیطہ پیر پنچال میں بھی دیوانا وار چلتے ہیں پھرتے ہیں لوگوں کے پاس جاتے ہیں اگر چاہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے جس محنت کی ضرورت ہے اتنی اگر نہیں ہو رہی ہے لیکن ایسی بھی بات نہیں ہے کہ یہاں کوئی سرزمیری کا شکار ہے یہاں کی لیڈرشپ ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ پارٹی مضبوطی کیلئے کیا اقدامات جو ہے پارٹی اٹھا رہی ہے دیکھیں سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی اور پارٹی لیڈرشپ کے خلاف جو سازشیں ہیں ان کو بے نکاب کرنے کی بڑی ضرورت ہے وہ اگر بے نکاب ہو گئی تو پارٹی کی مضبوطی جو ہے وہ ہو جائے گی لیکن پیپل ڈیموکریٹی پارٹی کسی ایک سازش کا نہیں بے شمار سازشوں کا شکار ہے یہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو خود جو ہے عوام کا اعتماد کھو چکی ہوئی ہیں وہ بھی پی ڈی پی کے خلاف سازشیں کرتی ہے اور دلی میں بیٹھے ہوئے جتنے ارباب اختیارات ہیں اور ان کے بیجے ہوئے گورنر صاحب یہ بھی پی ڈی پی کے خلاف سازشیں سازشوں میں مطلع ہیں لیکن پھر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے پی ڈی پی انشاءاللہ پروردگار پر بروسہ رکھے ہماری لیڈرشپ وہ عوام کے ساتھ قدم بڑھا رہی ہے اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ کوئی ان سازشوں کا اثر نہیں ہوگا یہ عوام کی صفوں کو مطید کرنے کے لیے ان سازشوں کو بینکاب کرنے کی ضرورت ہے اور اس خطہ پیر پنچال میں پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کی ہر دو دور میں چھ سال پانچ مینے کی جو حکومت ہے اس کے دوران جو اچیمنٹس ہیں یہاں اس علاقے کی وہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے اور آج پڑھا لکھا دور ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ستر سال میں اس چھ سال پانچ مینے کی اچیمنٹ اور باقی اس کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہی فرق ہے پی ڈی پی کی گورنمنٹ اور بی جے پی کی گورنمنٹ میں اور ایک نہیں پانچ پانچ بلاک ایک ایک ویڈیو کو دیئے گئے ہیں اس میں کیا اس کے پیچھے راز ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن میں برپور اس میں مانگ کرتا ہوں میں نے پہلے بھی جو ہے اس سلسلے میں گوش گزدار کیا ہے علاقام کو کہ یہ اساس بلاک ہے مینڈر اور سب جگہ جو ہے بالا کوٹ ہو مینڈر ہو لسانا ہو جو بھی ہو ویڈیوز جو ہیں وہ چونکہ نہیں نہیں یہ پانچائتوں کے الیکشن ہوئے ہیں ایک سسٹم جو ہے اس کو رائز کرنے کے لیے بیڈیو کا ہونا بڑا ضروری ہے یہ کس میلی بگت کی وجہ سے بیڈیو سے خالی یہ بلاک رکھے گئے ہیں مجھے میں یہ میری سمجھ سے باہر ہے موسیقی موسیقی